یوسی ایس ٹی وی کے ناظرین کو السلام علیکم دوستو ملک بھر کی مساجد میں خصوصی ازانے دینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے علماء اکرام کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ رات کو پورے پاکستان میں خصوصی ازانے دی جائیں تفصیلات کے مطابق ملک کے مختلف شہروں، دیہاتوں، قصبوں اور گوٹوں میں منگل کے شب دس بجے کے قریب مختلف مساجد سے ازانے دی گئیں اور دعا کی گئی کہ اللہ تعالی رحم کرے اور اس موزی وبا کو ختم فرمائے بتایا گیا ہے کہ یہ اقدام علماء اکرام کی مشاورت سے اٹھایا گیا ہے علماء اکرام کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ رات ٹھیک دس بجے پورے پاکستان میں مساجد کے ساتھ ساتھ ہر گھر سے ایک فرد اپنے گھر کی چھت پر باوضو اور قبلہ رخ ہو کر ازان دے جبکہ ازان کے ساتھ ساتھ لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے لوگوں میں کرونا وائرس کے حوالے سے شعور پیدا کرنے کے لیے حکومت بھی علماء اکرام کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس حوالے سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری اور چیرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ یاز نے ملاقات کی اور کرونا وائرس کے مطالق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ علماء اکرام کو کرونا وائرس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے اور انہیں احتیاطی تدابیر اپنانے پر راغب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا صدر مملکت نے کہا کہ اس بہران سے نمٹنے کا واحد حل احتیاط برتنا ہے لہٰذا ہر شہری سماجی فاصلہ اور صفائی کا خیال رکھے وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ملک کے لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں اس لیے ہمیں احتیاط پر عمل کرنا چاہیے اور گھروں میں محدود رہنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے اور ضروری کام کے بغیر باہر نہ نکلا جائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہوئے نور الحق قادری نے کہا کہ جو بندہ تاؤن کی بیماری میں گھر میں رہے اور اللہ تعالی سے اس کا عجر طلب کرے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ کے حکم کے بغیر مجھے کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں تو اگر وہ زندہ بھی رہے تو شہید کا درجہ پائے گا اور اگر موت بھی آ جائے تو شہید کی موت ہوگی انہوں نے عوام سے گھروں میں محدود رہنے کی گزارش کی اور کہا کہ مسافہ اور معانکہ کرنے سے گریز کریں کیونکہ یہ آپ کا انسانیت کا اور مسلمانوں کا فائدہ ہے خیال رہے کہ ملک میں بڑھتے ہوئے کرونا وائرس کے باعث احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا گیا ہے اور اس سلسلے میں مسافہ کرنے اور بغل گیر ہونے کا منع کیا گیا ہے اس وقت اگر ملک میں مجموعے کیسز کی بات کی جائے تو متاثر افراد کی تعداد 916 ہو گئی ہیں جبکہ اب تک سات افراد اس وائرس سے انتقال کر چکے ہیں اس عالمی وبا سے نمٹنے کے لئے چار صوبوں اسلام آباد، گلگت، بلتستان اور آزاد کشمیر میں سویل انتظامیہ کی مدد کے لئے فوج تائنات کر دی گئی ہے جبکہ صوبوں اور دیگر علاقوں کی جانب سے اپنی حدود میں لوگ ڈاؤن اور مختلف طرح کی پابندی آئیت کر دی گئی ہیں دوستو مزید اپ ڈیٹ کے لئے یو سی ایس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبائیے اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے